دیکھیں جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے یہ آج لہرانی کی بات نہیں ہے ترنگا انیس سو سنتالیس جب الہاق ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ جمعہ کشمیر اور ردہ کا تب سے ترنگا لہرایا جا رہا ہے اور ہر جگہ لہرایا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات آج نہیں ہے لیکن اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ گرگر لہرایا جائے گا بیسیکلی بی جے پی والے جو ہیں وہ یہاں کنفیوجن کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو حالات اس وقت خراب ہیں یہ کبھی ٹھیک نہ ہو جائے اس لئے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کبھی ریڈیکلائیزیشن کی بات ہوتی ہے کبھی ترنگا لہرانی کی بات ہوتی ہے نہیں تو پندرہ اگست اور چھوپیس جنوری کو تو ہر جگہ لہرایا جاتا ہے ہر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر پر ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ہر سٹیڈیم میں لہرایا جا رہا ہے تو اس میں گرگر لہرانی کی بات کہاں سے آگئی کیوں لہرایا جائے گا گر مجھے نہیں لگتا یا تو ہم لوگوں پر شک ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں پر شک ہے یا تو یہ بات ہے کہ وہ یہاں لوگوں کے آواز کو دبانا چاہتے ہیں نتنے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ یہاں توجہ جو لوگوں کی ہے وہ ڈیولوپمنٹ سے ہٹ جائے وہ بے رزگاری سے ہٹ جائے وہ مہنگائی سے ہٹ جائے تب ہی وہ یہ بات کرتے ہیں کبھی ترنگے کی بات کرتے ہیں کبھی ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں کبھی عیسائی کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے ان کو سمجھنا چاہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں جمعہ کشمیر کے لوگ ہیں یہ انیس سو سنتالیس میں الہاق ہوا تھا اور الہاق کا انحراف اگر کسی نے کیا وہ بی جی پی نے پانچ اگست دوہزار انیس کو کیا جب انہوں نے تین سو ستھر اور پینتیس اے جو آئین نے ہندوستان کے آئین نے ہمیں حق دیا تھا جب انہوں نے اس کو ہٹایا اور اسی وجہ سے یہاں حالات میں خرابی ہو گئے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا بدقسمتی کی بات ہے کہ پانچ اگرز دوہزار انیس کو جو ہوا تین سو ستھر ہٹایا پینتیس اے ہٹایا اتنا ہی نہیں بلکہ وہ حد سے بھی گزر گئے انہوں نے اس ریاست کو دو حصوں میں بانٹ دیا دو یونین ٹیرٹریز بنائی لڈاک کو الگ بنایا یونین ٹیرٹری اور جمعہ کشمیر کو الگ یونین ٹیرٹری بنایا لیکن بات یہ ہے کہ اسی آئیوان میں اسی پارلیمنٹ میں ہندوستان کے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی تھی کہ سٹیٹ ہڈ کو ہم واپس کریں گے لیکن آج تک تین سال ہونے کو ہو گئے کوئی سٹیٹ ہڈ واپس نہیں آیا اور میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ سٹیٹ ہڈ واپس آئے ہمارا موقف یہ ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سٹیٹ ہڈ کے ساتھ ساتھ دفعہ تین سال ستھر اور پنتیس اے کو بھی واپس کرنا چاہیے جہاں تک تعلق ہے انہوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے جو کسی کو قابل قبول نہیں ہے انہوں نے ہمارے پرافٹ پر ایک الزام لگایا ہے انہوں نے ان کے حق میں ایک غلط بات کہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس جو جمہوری ملک اس کو کہتے ہیں ہندوستان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا جمہوری ملک ہے اس ملک میں اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے غیر قانونی طریقے سے بات کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے لیکن نوپور شرما کو کیوں بچایا جا رہا ہے آج ہندوستان میں جو حالات ہو رہے ہیں جن کو قتل قتل گارت ہو رہا ہے وہ صرف اس کے ایک بیان سے ہو رہا ہے تو اس کو ارس کیوں نہیں کیا جاتا ہے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کو سسپنٹ کیا گیا بی جی پی نہیں سسپنٹ ان کو کیا ایس جیئر پر سناب دو بی جی پی لیکن بات یہ ہے کہ جس نے آگ لگایا ہندوستان میں جس نے آگ لگائی اس ملک میں اس کو تو گرفتار کرنا چاہے اس کو تو سزا ملنی چاہے اس پر لا ایسا تو نہیں ہوتا ہے اس بات کو اس بات پر یہ جو وزیر ازم ہندوستان ہے وہ خاموش بیٹا ہے وہ کمی نہیں بات کرتا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہے